موسیقی ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا وہ ان کا منکر تھا ایک قسم کا مانتا نہیں تھا جیسے عامتوں پر لوگ نہیں اولیاء اللہ کو زندگی میں نہیں نہ پہچانتے ہیں نہ مانتے ہیں ان کا نام تھا شویب حضرت شویب یہ اللہ کے ایک نبی رسول بھی گزرے ہیں وہ آیا اتراز کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو وہ کہیں لگا میں آیا ہوں فیض لینے کے لیے آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کیا ہے وہ کہیں لگا قرآن قرآن ہے میرے پاس آپ نے فرمایا کھولو جو صفحہ بھی کھولو کہ تمہیں فیض مل جائے اس نے قرآن ایسے کھولا پہلی آئیت نکلی پہلی آئیت اس کا مفہوم یہ ہے جو لوگ شویب کو نہیں مانتے وہ بڑے نقصان میں ہیں وہ تو اسی وقت قرآن بھی در آکے قدموں میں گر پڑا مجھے تو واقعی فیض مل گیا ہے تو یہ اللہ مختلف طریقوں سے اپنے آواز سے عمل سے نصیحت سے کرامتوں سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دین پر آجے اللہ کے حکم پر ڈٹ دے وہ مقصود نہیں وہ چیزیں ہوتی تھی جس طرح بھی آجے بڑا انہوں نے خود پتھر کھا کر بھی انہوں نے کوشش کی کہ بھئی لوگ آجے اسی طرح ان کا واقعہ تھا کہ مسجد قرطبہ جو بہت بڑی مسجد ہے اور بھی ان کی زاویہ تھی بہت بڑی وہاں یہ واضح فرمایا کرتے تھے حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی کی طرح ایک مرتبہ جو عیسائی تھے کیونکہ سپین میں عیسائی بھی رہتے تھے بہت انہوں نے سوچا ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے جادوگر ہے انبیاء کو اولیاء پر شیطان نے ایک الزام لگایا لوگوں کے ذریعے کہ یہ جادوگر ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کافروں نے یہ کہا وہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں لگاتے ہیں وہ الزام وہ اس لیے کہ فوراں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں رہا یہ تو کسی اور یہ رنگ میں رنگ گیا اگر وہ شیطانی رنگ میں رنگ جائے تو نقصان ہے تو نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے تو بڑی برکت ہے اس میں وہی اللہ کا رنگ ہے تو وہ دس راہے انہوں نے چنے آپ نے بڑے بڑے جاؤ ذرا پتہ کر کے ہزاروں کی مجلس ہوتی ہے یہ کرتے کیا ہیں تاکہ ان کو کچھ سوال جواب کرو کچھ پتہ چلے ہم روک سکیں کہ عیسائی مسلمان نہ ہوں نہ ہی بناگار نیک بنے وہ دس ہے تھے ہزاروں کا مجمع تاوزنڈ پیپل سٹنگ ایک دو تین چار وہ دیکھیں کوئی ترجمہ والا بندہ ہے بیٹھا ہوا پیچھے تو ترجمہ کر دیں سمجھنا آ رہی ہو کسی کو تو وہ دس ایسے پھیل گئے آپ کی خانقہ میں آئے سپین میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور خانقہ میں چراغ جل رہے تھے پرانے زمانے میں جیسے مومبتیاں ہوتی ہیں اور سجدہ میں فرمایا کہ اے اللہ کہ جس دل میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اور ایمان نہیں وہ دل ظلمت میں ہے وہ اندیرے میں ہے وہ بجھے ہوئے ہیں یوں ہی آپ نے فرمایا بجھے ہوئے ہیں ساری مسجد اور زاویہ کے چراغ بجھ گئے دیرا ہو گیا لوگ حیران پریشان ہیں یہ کیا ہو گیا چراغ بجھ گئے ہیں چراغ بجھ گئے آپ نے پھر دوسرا سجدہ کیا اور فرمایا اے اللہ کہ جس دل میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان ہے ان پر وہ دل روشن ہے یوں یہ فرمایا وہ دوبارہ ایسے جلنے شروع ہو گئے آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں دس مسلمان دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں بھئی یہ بڑا مہجیب معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ان کا ایک ساتھی ایک مرید آیا دیر سے آپ نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں اصل میں درزی ہوں آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ دس جبے بنا کے لانا دس جبے تو میں دس بناتا رہا تو میں دیر ہو گئی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو دس جبے رکھ لئے اب ان کو حضور غصفاق نے جبہ نائد فرمایا اسی طرح کے دس آپ نے بنوائے اب ہر ہزاروں میں سے سوچ رہے ہیں بھی ہمیشہ دے دیں آپ نے اللہ نے جو علم پاک اولیاء اللہ کو اطاف فرماتا ہے آپ نے ان دس کو چونا وہ جو کافر عیسائی تھے فرمایا تم ادھر آؤ تم ادھر آؤ وہ جو بندہ بیٹھ رہا ہے وہ ادھر آئے وہ ادھر آئے وہ دس کو ہزاروں کے مجموعے میں چون لیں انہوں نے نہیں بتایا ہم مسلمان نہیں نہ مسلمانوں کو پتا وہ مسلمان نہیں کچھ پتا نہیں کسی کو دس جبے دیکھے پہلے ہی بنوائے لیے وہ آئے اور ان کو پہنائے جبے ایک دو تین چار پانچ سب کو پہنائے فرمایا واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ وہ بھی حیران کہ بھائی پہلے نہیں کیوں ہمیں بلایا فرمایا سب سجدہ کریں گے اللہ کے لیے سب سجدے میں گر جاؤ سجدہ کیا سب نے سجدے میں یہ عام ان کی عادت تھی یہ دعا کرتے تھے سجدہ میں تو فرمانے لگے کہ اے اللہ میں نے ان کو مسلمانوں کا لباس تیرے نبی کی سنت کا لباس پہنا دیا ہے اور ان کے جسموں کو تیرے سر سامنے جھکا دیا ہے اب دلوں کو جھکانا تیرے اختیار میں ہے جو ہی آپ نے یہ دعا فرمائی وہ اٹھ کے وہ آگے خود آئے اور انہوں نے چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھائے ہمارے دل جو ہے وہ تڑپ رہے ایمان کے لئے تو اس دن کہتے ہیں ابھی دو تین جنازے اٹھے آپ کی مجلس سے یعنی لوگیں دیکھ کے اتنے جیسے اثر ہو جاتا ہے نا انفلوانس اثر ہو جاتا ہے لوگوں پر احران ہوئے تو فردیز اولیاء اور صالحین they all their lives they have been trying to make people come closer to اللہ سبحانہ و تعالی and they had nothing to do with money and gifts and all these things and only there and whoever now will find inshallah he will find as well سبحانہ و تعالی